خواتین و حضرات ہم نے شدت اور جانی نقصان کے اعتبار سے تاریخ کے خطرناک اور بدترین زلزلوں پر مبنی ایک ویڈیو تیار کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو تیس جنوری پندرہ سو چھپان ناظرین تاریخ کا بدترین زلزلہ چین میں تیس جنوری پندرہ سو چھپان کو آیا تھا اس زلزلے میں آٹھ لاکھ تیس ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے تھے اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت آٹھ ریکارڈ کی گئی تھی زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے تقریباً تمام مکان تباہ ہو گئے تھے اور بہت سے علاقوں میں ایک دیوار بھی سالم نہیں بچی تھی بارہ جنوری دو ہزار دس ہیٹی میں دو ہزار دس میں آنے والا زلزلہ بھی تباہی کی علمناک داستانیں ریکم کر گیا تھا اس زلزلے میں کم از کم تین لاکھ سولہ ہزار افراد حلاق ہوئے اور تین لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے ریکٹر سکیل پر اس کی شدت ساتھ بتائی جاتی ہے اس زلزلے سے جنوبی ہیٹی اور پورٹ آپرینس ایریا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا یہاں پر ستانویں ہزار دو سو چورانویں گھر تباہ ہوئے اور تقریبا دو لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا تھا جبکہ تقریبا تیرہ لاکھ افراد بے گھر ہو گئے تھے ناظرین ستائیس جولائی انیس سو چھہتر کو چین میں ایک خوفناک زلزلہ آیا اس زلزلے میں سرکاری عداد و شمار کے مطابق دو لاکھ بیالیس ہزار سات سو انہتر افراد جان کی بازی ہار گئے تھے تاہم غیر سرکاری عداد و شمار کے مطابق اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ساڑھے چھہ لاکھ سے زیادہ جبکہ تقریبا آٹھ لاکھ افراد زخمی ہوئے تھے خواتینوں حضرات اس زلزلے نے چین کے دار الحکومت بیجنگ تک کو تباہ کر دیا تھا خواتینوں حضرات 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا میں ایک خوفناک زلزلہ آیا انڈونیشیا کے جزیرے سمارٹرہ پر آنے والے اس زلزلے کو انیس سو کے بعد آنے والا تیسرا بڑا اور انیس سو چونسٹھ میں الاسکا میں آنے والے زلزلے کے بعد سب سے بڑا زلزلہ قرار دیا جاتا ہے زلزلے اور سنامی جس سے انڈونیشیا سمیت جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ کے بہت سے موالک کو نقصان پہنچا تھا اس زلزلے میں دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے افراد ہلاک ہوئے یا لا پتہ ہو گئے تھے جبکہ تقریبا سترہ لاکھ بے گھر ہو گئے تھے ایڈیکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت نو اشاریہ ایک بتائی جاتی ہے سولہ دسمبر انیس سو بیس یہ چین کے علاقے ننگ سیاہ میں سات اشاریہ آٹھ شدت کے اس زلزلے میں دو لاکھ افراد ہلاک ہو گئے تھے اور صرف ہائی اون پونٹی میں تہتر ہزار سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے تھے لانج اور ہوئیننگ کے شہروں میں تقریبا تمام مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے جبکہ باقی سات صرفوں کو شدید نقصان پہنچا تھا یہ خوفناک زلزلہ مغرب میں کانسو زلزلے کی نام سے مشہور ہے یکم سٹمبر انیس سو تیئیس خواتینوں حضرات یہ جاپان میں آنے والا ایک خوفناک زلزلہ تھا اس زلزلے سے دارالحکومت ٹوکیو اور یوکوہما کو شدید نقصان پہنچا تھا اور زلزلے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ان دونوں شہروں میں موجود تقریبا سات لاکھ مکانوں میں سے چار لاکھ نظر آتش ہو گئے تھے گریٹ ٹوکیو ارتھکوک کے نام سے مشہور اس زلزلے کی ریکٹر سکیل پر شدت سات اشاریہ نو تھی اور اس میں ایک لاکھ بیالیس ہزار افراد لکمہ اجل بن گئے تھے انیس سو اٹھالیس میں ترکمانستان کے علاقے عشق آباد میں تباہی پھیلانے والے اس زلزلے میں ایک لاکھ دس ہزار افراد ہلاک ہوئے خواتین و حضرات ریکٹر سکیل پر اس کی شدت سات اشاریہ تین تھی اس کے نتیجے میں انٹوں کے بنے ہوئے تمام بھر زمین بوس جبکہ کنکریٹ کی تمام عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا خواتین و حضرات زلزلہ ایک قدرتی آفت ہے ان کی وجوہات پر مبنی ہمارے چینل پر پہلے سے ایک ویڈیو موجود ہے اللہ تعالی ہمیں اس ناگہانی آفت سے اپنی حفظ و امان میں رکھے خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے اردگرد کا بہت خیار رکھے گا اللہ علیہ اللہ علیہ